ناظرین ویلکم بیک اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں رانا سناؤلا صاحب اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آج ستمبر کے جلسے سے متعلق بھی رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی جائے گی چند روز قبل وزیر دفاع جناب خواجہ آسیر صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس سے بظاہر ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے لگتا ہے کہ پوری حکومت چلا رہے ہیں ان کے کچھ رابطے کے بھی حوالے سے جس پر زور دیا جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ تینتی سو جو نوکیا موبائل ہے جو کہ دنیا بھر کا ایک سیکیور ترین موبائل سمجھا جاتا ہے وہ اس کے تھروں بہت لوگوں سے رابطے میں ہیں کیا ایسی اطلاعات ہیں حکومت کے پاس جی یہ بات جو ہے یہ ابھی تک خیر ایبنیس کی صورت میں تو سامنے نہیں آئی لیکن جو ایک ریومر چلتی ہے یا کوئی سینہ گزر کے طور پر لوگوں کو پتا چلتا ہے تو یہ بات مارکٹ میں موجود ہے کہ یہ جو جیل کے ملازمین جن میں ایک ڈیپٹی سپڈنٹ ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں دس بارہ لوگ ہیں تو وہاں سے یہ خبریں یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا اور جنرل فیض حمید صاحب کا جو ہے وہ رابطہ تھا اپس میں اور یہ لوگ ہی رابطہ کروانے والے تھے اور اب جب کہ یہ لوگ ساری بات بتا رہے ہیں تو اس میں یہ نوکیا فون کا بھی اور باقی فونوں کا بھی اور فونوں کے بدلنے کا گفتگو کے کرنے کا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں لیکن جب تک یہ چارج شیٹ یا ایمنس کے طور پر ان کو چارج نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک یہ ایک کیا سارائی تو ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے یہ درست بھی ہو لیکن اس کے اوپر آپ پوری آتھارٹی سے بات نہیں کر سکتے رائیٹ آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ رومرز ہے لیکن ران صاحب یہ بھی ایک ہے کہ اتنے موبائل فونس تو میرے خیال سے ایک آزاد بندہ بھی نہیں بدل لیتا جتنا وہ جیل میں رہ کے اس قسم کا تاثر ان کے حوالے سے آ رہے ہیں رازہ یہ بھی ضرور بتائیے گا موسیٰ نکوی صاحب سے متعلق وزیر داخلہ ہے ملٹی ٹاسک اس وقت کر رہے ہیں پی سی بی کے چیمن بھی ہیں مختلف عہدے ان کے پاس ہیں آپ کی بھی بڑی رائے جو ہے ان کے حوالے سے سامنے آتی رہی ٹائم این اگین پر عمران خان صاحب بھی جیل سے بیٹھ کے کافی کچھ کہہ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کے بارے میں کہ ان کو بڑے صاحب نے رکھا ہے اور کس طرح سے یہ معاملات جس طرح کی نظر آ رہے ہیں چاہے وہ کرکٹ کا معاملہ ہو چاہے ملکی امن و امان کی صورتحال ہو آپ کیا سمجھتے ہیں نانا صاحب کہ مطلب یہ ملٹی ٹاسک کرنا سے کچھ حاصل ہو پا رہے ہیں دیکھیں جی اس بارے میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ خود جو ہے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں جو بھی ذمہ داری ہے وہ کوئی ذمہ داری نے کسی نے جو ہے وہ کوئی مسلط تو نہیں کی وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ بہت زیادہ ہے تو وہ اس میں کمی لاسکتے ہیں کہ اس میں وہ ریزلٹ دے سکتے ہیں اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی ایسا جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے کہ جس کو وہ ادا نہ کر سکیں تو بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں ریزلٹ دینے کی لیکن یہ جو کرکٹ کا معاملہ ہے یہ بھلے اب کیونکہ وہ اس وقت موجود ہے ایل چیئرمین تو اب سارا ان کی انہی کے خاتے میں پڑے گا لیکن یہ تباہی جو ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے معاملہ اور یہ اسی طرح سے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پانچ سال میں پانچ چیئرمین تبدیل ہو گئے ہیں اور جب ایک نیا چیئرمین آتا ہے تو سب کچھ ہی تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ جو ہماری سپورٹس اسوشیشنز ہیں جو سپورٹس کو کنٹرول کرتی ہیں ان میں کوئی نظام ہی نہیں ہے ان میں بس اسی طرح سے جو بھی جس کا بھی جو ہے وہ اپنا معاملہ سیدھا ہو تو وہ آ جاتا ہے اور اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کوئی اس کی سیلیکشن کا میرٹ نہیں ہے تو یہ وجہ ہے کہ سپورٹس کا جو ہے وہ ہمارے ملک میں بٹھا بیٹھا ہوا ہے اور حاکی کا ہمارے ہمارا بہت نام تھا پوری دنیا میں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ لڑ لڑ کے مر رہے ہیں لوگ اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے گئے ہیں سپورٹس کے اوپر کون توجہ دے اور اب آگے کرکٹ کا بھی جو ہے وہ دیوالیا نکل گیا ہے بنگلہ دیش سے ہم جو ہے وہ واش اوٹ ہو گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر ایک آلہ سطح پہ وارو خوز کے بعد یہ جو سپورٹس اسوسییشنز بورٹس اور فیڈریشنز ہیں ان میں جو ہے وہ میرٹ لانا چاہیے ان میں تبدیلی آنی چاہیے تو پھر ہی جا کے اگلے کوئی دو چار سال میں جو ہے وہ ہم بطر سمت میں جا سکیں گے ورنہ تو یہی کچھ ہوتا رہے گا لوگ اسی طرح سے آتے رہے گے اور وہ اپنا اپنا بقت گزار کے لیے رہے گے اور آنہ صاحب میرٹ کا پھر آغاز جو ہے وہ پھر موسیم نکوی صاحب سے ہی ہونا چاہیے آپ کے خیال میں ایک فل ٹائم بی سی بی چیمن آپ کے خیال میں ہونا چاہیے اس وقت دیکھیں جی میں تو کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی انڈیویجولز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے سے یا انڈیویجولز کے مطلق بات کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے میں تو اجتماعی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں اور میں نے جو دی جی سپورٹس بورڈ اور سیکٹری آئی پی سی ہے میں نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ اس بارے میں ایک ایک ایسی ایمینمنٹ جو رولز میں ہو آئین میں ہو لا میں ہو وہ بنا کے لائیں اور ہم گورنمنٹ کو وزیراعظم کو پیش کریں کہ جی ان معاملات کو اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا چاہیے تو اس میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے یہ اجتماعی طور پہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے بلکل رانا صاحب گزشتہ روز ایوان میں مولانا فضل ایوان صاحب کی ٹون بڑی بدلی بدلی سی نظر آ رہی تھی حالی میں ان کے ساتھ بڑی ملقاتیں بھی ہوئیں وزیراعظم بھی ملے صدر مملکت میں ملے گزشتہ روز مولانا صاحب کہتے ہیں کہ چاہے فارم فورٹی فائیو ہو یا فارم فورٹی سیون ہو حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور انہی کے ساتھ یہ بات آگے چلنی ہے آہ سو آہ کیا حکومت آہ بہرحال یہ راؤنڈ ہم سمجھے کیا کہ جیت گئی ہے جیت چکی ہے اور آہ اب آگے جو ہے وہ آہ آپ لوگ کی آلرڑی ایک پیش گوئی تھی آہ خوشوہی بھی اس کو کہہ لیجے کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ مولانا صاحب آپوزیشن آہ اٹلیس آپوزیشن اتحاد کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے حکومتی صفوں میں نظر آ سکتے ہیں نہیں دیکھیں وہ آپوزیشن میں ہی ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں آپوزیشن میں لیکن مولانا فضل امان صاحب جو ہیں وہ بڑے پریکٹیکل آدمی ہے وہ حالات کو سمجھتے ہیں جو انہوں نے کل بات کی ہے انہوں نے بات اس حوالے سے کی ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ جو ریاست کی جو ہے وہ سالمیت پہ یا ملک کی انٹیگریٹی اور جو ہے وہ اگزسنس پہ سالمیت پہ حرف آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل حاضر ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کوئی ریاست کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر تو سبی کا نقصان ہے تو انہوں نے اس حوالے سے جو بات کی ہے وہ بالکل درست بات ہے یہ جذبہ ہر پاکستانی کا جو ہے وہ ہونا چاہیے باقی ٹھیک ہے سیاسی طور پہ ان کے جو نظریات ہیں جو ان کی سوچ ہے تو وہ انہیں بالکل رکھنے کا حق ہے اور ہم نے بھی یہ برپور کوشش کی ہے کہ کم از کم اس حد تک تو مولانا فضل الرحمن صاحب بھی محمود خانہ چگزئی صاحب بھی بلکہ ہماری تو کوشش ہے سبھی سیاسی جماعتیں جو ہے اس حد تک انہیں جو ہے وہ ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ جس کے اندر رہ کے جو ہے وہ سارے خلافات ساری گفتگویں ہونی چاہیے اور اس کو کراوس نہیں ہونا چاہیے رائے رانا صاحب آٹھ ستمبر کی طرف سب کی نظریں اب جلسے کی اجازت پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے گی دیکھیں یہ انتظامی مسئلہ ہے اور یہ انتظامیہ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر کل کو وہاں پہ گیترنگ ہوتی ہے اور وہ گیترنگ جو ہے وہ پور احمد جلسے کی بجائے کسی اور طرف کا رخ کرتی ہے تو اس کا جواب دے کہ میں تو نہیں ہوں گا اس کا جواب دے تو پھر جو ہے وہ انتظامیہ ہوگی تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ جلسہ جو ہے وہ کیسا ہوگا وہاں پہ کیا تقاریر ہوں گی اس کے بعد جلسہ میں شریک لوگوں کا پور امن طور پہ جو ہے وہ وہ منتشر ہوں گے یا وہ کسی اور طرف جو ہے وہ رخ کریں گے تو اس بات کی شوٹی اور اس بات کی جو ہے وہ گرنٹی تو جو ہے یہ انتظامی معاملہ ہے کیونکہ ذمہ داری جن لوگوں کی ہے ان لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کریں گے بردان صاحب گیارنٹی سے یاد آیا تحریک انصاف تو خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں بائیس اگس کی جلسے کی منسوخی کی کے حوالے سے بھی کہا اسٹیبلشمنٹ نہ تھا اور اگلے آٹھ ستمبر کے جلسے کی بھی گیارنٹی انہی نہیں دی ہے چینے جی پھر یہ بات تو اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں آج بیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈینائے بھی کیا ہے اس بات میں انہوں نے بھی یہی کہا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ظلہ انتظامیہ کے انڈر بیرال یہ آتا ہے لیکن آپ کے خیال میں یہ سات بجے جو سوال اٹھ رہا ہے کہ جیل کھل گئی اگلے روز جب سواتی صاحب اور گوھر صاحب جا کے ملاقات انہوں نے عمران خان صاحب سے کی تو یہ کس نے کھلوائی یہ آئی جی اسلام آباد نے کھلوائی ہوگی یہ کمیشنر اسلام آباد نے کھلوائی ہوگی کیونکہ وہی ان کے ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے ان کا این او سی جاری کیا تھا انہوں نے منصوب کیا تھا اب بھی آٹھ سپ نمبر کی ڈیٹ انہوں نے ان کے ساتھ تیہ کی ہے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جگہ تیہ کی ہے رانہ صاحب یہ لوگ جیل کھلوا سکتے ہیں جی کیوں نہیں کھلوا سکتے جب وہ انہوں نے ان کے ساتھ بات کی کہ آپ ان ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر جلسہ منصوب کریں تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری ملاقات کروا دیں تو ہم ان سے اجازت لے کے تو منصوب کر دیں گے تو انہوں نے جیل سپریٹنٹنٹ سے یا آئی جی پریزن سے بات کی ہوگی تو یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے اور حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سر دیکھیں انتظامی امور کی حکومت سے ایک پالیسی کی حد تک تو تعلق ہوتا ہے لیکن ذمہ داری پھروسی آدمی کی ہے جو این او سی جاری کرتا ہے جس نے این او سی جاری کیا ہے اگر کل کو وہاں پہ جلسے کی بجائے کچھ اور ہوتا ہے تو وہ آدمی جواب دے ٹھہرائے جائے گا اور وہ یقین ان آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک انتظامی افیسر ہی ہے جس نے جس کو درخواست دی گئی ہے جس نے ان او سی جاری کیا ہے برانہ صاحب ایک طرف تو ٹی ایل پی آتی ہے بغیر ان او سی کے جلسہ دھرنا کر کے چلی جاتی ہے سارے ان او سی جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ہی ہیں ویسے نہیں جو وہ جب آئے ہیں تو بلکل باجپورس ہوئی ہے ان لوگوں سے جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کا خیار رکھے لیکن وہ خموشی سے اس طرح سے آئے کہ کسی کو جو ہے وہ علم نہیں ہو سکا اور وہ آ کے بیٹھ گئے تو اس کے بعد انتظامیہ نے ان کے ساتھ مذاکرات کی ہے انتظامیہ نے ان کے ساتھ بات کی اور ایک سٹیج کے اوپر پھر انہوں نے میرے سے رابطہ کیا کہ جی ہم ان کو آپ کے ساتھ رانہ صاحب یہ اور جو گیرنٹیز کی جو ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں ان رائٹنگ مل گیا ہے آٹھ ستمبر کی جلسے کے حوالے سے گیرنٹیز وہی قوتیں ہیں جنہوں نے ان کے خیال میں تحریک انصاف نے کہا کہ ان سے بائیس اگس کا جلسہ منصوب کروایا تھا ناظرین کہیں مجھ جائے گا رانہ سناول صاحب سے گفتگو کے سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد